کریں اکیسر کے بجن گیت اور سندر سندر سور لہی کے آنکھ کا لام اٹھا میں کسی منگل کامنا کے ساتھ جائے جائے سیتا موسیقی 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 واسو دیو آئے نمہ آشری بھلا نارد مونی کو تب کرنی کی کیا وشکتہ پڑ گئی نارائن نارائن کی دھن جگاتے تینوں لوکوں میں سوکشند وچرنے والے نارد مونی کے من میں کہیں سورگ پانی کلال سا تو نہیں ہمیں ان کا تب بھنگ کرنا ہو جس سمیں کام دیو کی سکتیاں نصفل ہونے لگیں تو ساری افسرائیں مل کر نارد مونی کی سمادھی کھولنے کا پریاس کچھ اس طرح سے کرنے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ مونی بابا پلکیاں کھول رس کی پونے پری ملے سمیر سگند پہت ہے ملے سمیر سگند پہت ہے بولے کو یلیا ہاں بولے کو یلیا نیتھے گول رس کی پونے پری ماند مار چاہوں اور مدن کی مست 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 میں من را دول ہاں مست مست میں من را دول رس کی پونے پری مونی بابا پلکیاں کھول رس کی پونے پری مونی بابا پلکیاں کھول مونی بابا پلکیاں کھول اپراد میں نے کیا بے پربر مورک آجیان ہوں دنڈ کا بھاگی بھی دیو رسی آپ کی ہوں سرن میں سرن کہنے لگا کامدیب کہ ہی مونی مجھے چھما کر دیجئے چھما مونی در چھما ہی مونی مجھے چھما کر دیجئے کلیان مست اور جیسے جب نارد جی نے چھما کر دیا کہ دیا ہے دان چھما تم نہیں آگھات میرے من کو جاؤ تم اپنے گھر کو اور یہ سمباد سنانے سیو کو جانا چاہیے ہم کو یہاں نارد جی کامدیب پر بجائی پرابت کر کے کامدیب کو چھما دان دے دیتے ہیں تتھا سوچتے ہیں کہ یہ بجائی سری جو ہمیں پرابت ہوئی ہے اس بات کو ہمیں بھگوان سیو جی کے پاس بتلانے جانا چاہیے تو جا کر بھگوان بھوتے سور سے کہنے لگے کہ بھگوان آج ہم نے آپ کی کرپا سے کامدیب پر بجائی پرابت کر لی ہے نارائن 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 اتنا کہہ کر جب بھگوان شیب نے سنا تو بھگوان شیب کہنے لگے کہ نارائن ہر ہر مہادے اہم برحمہ آسمی پرنام مہادے دیوشری نارائن کلاش پروت پر آپ کا سفاگ اے مہادے آج میں نے برحمہ گیان پرابت کر لیا ہے میری سادھنا سفل ہوئی پرابو اہم برحمہ آسمی اہم برحمہ آسمی نارائن اپنی صدیوں کا وکھان اپنے مخاربن سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے شکتی شری اور نستیج ہو دیئے اتہا شری ہری کے چرنوں کے سمکش اس کتھا کا پٹاکشے گدھاپی نہیں کر دیئے آپ کے ابدیش کو دھیان میں رکھوں گا بھگوان اب مجھے پرستان کرنے کی آجیا دیجئے کھلیان نارائن نارائن اہم برحمہ آسمی اہم برحمہ آسمی ویگون ٹھنات کے درشن کر میں کتارت ہوا پنام ماتے دیوارشی بہت سمیہ بعد ویگون ٹھاگ من ہوا میں برحمہ سادھ نامے لین تھا دیوارشی آپ کو سلدھی تو پرابت ہو گئی نا وہ تو ہونی ہی تھی یہ سن کر میرے من کو اتینت پرسندتہ ہوئی دیوارشی اب مجھے آجیا دیجئے نارائن نارائن جب بھگوان بشنوں نے سمجھ لیا کہ نارد کو تو بڑا افیمان ہو گیا ہے اب ان کے لئے کچھ اپائے کرنا چاہیے ترنت بھگوان بشنوں نے اپنی مایا کو بلائیا اور مایا سے کہنے لگے دیوارشی نارت کے حدہ میں افیمان روپی ورکش کا انکر اتپن ہو گیا اس انکر کو مجھے جڑ سمیہ تو کھاڑنا ہوگا کیونکہ گر بھی پرانی کے پتن کا کارن ہے اور دیوارشی میرے پریے بھگت اپنے بھگتوں کا ہی تھی میرا پرانی ہے کیا گیا ہے بھگوان مایا ایسی مایا رچو جس سے دیوارشی نارت کا گرو بھگ موسیقی بھگوان 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 ب نارایاں 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 احمد برحماتمی احمد برحماتمی احمد برحماتمی دےوریشی لارت کے چندوں میں شیلیت کا پینام کلیان مستی مہاملی پدھاری ہے میری پوتری دیو رسی میں نے بہت پریاف کیا کنٹو جس کے یوگ برد نہیں ملا سندھا ہتھی سندھا راجان برد تو اب مل ہی گیا سمجھئے کیسا ہوگا میری کنیا کا برد ہتھی سندھا کمل پنکھونیوں کے سمان کومل پشتو کے سمان سندھر شرب جیسا شکتیوان برمہ جیسا جانوان ہم برمہ سنی میرے جیسا برمہ تکتو کا جیتا کلی میری کنیا کا سویمبر ہے کرپیا آپ عوشے بنا رہے ہیں عوشے با جن یہ تو عتیپنی تفسر ہے ہم عوشے آئیں گے اب آگیا دیجئے ہم برمہ سنی ہم برمہ سنی ہم برمہ سنی ناراین 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 مجھے موہ کیا موہ ہاں پرہو ایک سندر اسطری کو دیکھ کر میں بھی مگد ہو گیا پرہو اس سندر اسطری کا سنیمبر ہو رہا ہے وہاں سندر سندر راج کمار آئیں گے جو ست سے سندر ہوگا وہ یوونا اسی کے گلے میں برمالہ پہنائے گی عطا ہے پرہو میں آپ سے آپ کا ہری سوروپ مانگنے آیا ہوں جس سے وہ سندری مجھے ہی برمالہ پہنائے گی ٹھیک ہے ناراین جی ہم آپ کو ہری سوروپ پردان کریں دھنے ہو پرہو آپ نے میری علاشہ پون کر دی آپ دھنے ہیں اب مچھے آدھیا دیجیں اوم نمشی بھائی اوم نمشی بھائی اوم نمشی بھائی کلیان دیوشری نارد مہوں پاش میں بند کر راجہ شیل ندھی کی کنیا کے سوہمبر میں ور کے روپ میں پہنچ رہے ہیں آپ دونوں کو بھی روپ بدل کر وہاں پہنچنا ہوگا اور سمیہ آنے پر نارد کو ستی کا قیان کرانا ہوگا جو آگیا مہدی اور مہادیم یای شیف شنکر کلیان موسیقی 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 آئیے آپ سوائے اپنی سندر کا آیا نہار لیجئے یہ اچھا میرا مکھ وانر کا اب میرے پرکوش سے ناران بھی نہیں بچیں گے ناران بھی نہیں بچیں گے ہے تلوکینات ہے جگت پالک بھگوان ناران میں برمہ کا پتر آپ کا سیوک نارت آپ کو شاک دیتا ہوں کیا آپ کو مرسی لوگ پر ماناب روپے افتار لینا ہوگا جس پرکار مجھے آپ کے کاران اسطری ورہ کی دیدنا جھلنی پڑی کسی بھانتی آپ کو بھی اسطری ورہ کی پیڑا میں بھنوں میں بھٹکنا ہوگا میں نے آپ سے آپ کا ہری روپ مانگا تھا اور آپ نے مجھے وانر کا روپ پردان کیا پتہ ہے وشنو آپ کو مرسی لوگ میں ان وانروں کی ساہتہ سے ہی کار کرنا ہوگا ہے دیوارشی نارت یدیپی میں اس جگت کے سمست گردوشوں اے وم شرابوں سے پرے ہوئے پرانتو میں آپ کے دوارہ دیا گئے ہو شراب سہرش گرہن کرتے ہیں کیونکہ آپ کے شراب سے ہی تریتا یوگ میں ہونے والی مہتوپون گھٹناوں کا سوترپات ہونا نشچے تھے یہی ویدھی کا ویدھان ہے مہدیو بھگوان شیف شنکر کی آرادنا کریں ہے جگتی شویف مجھے کشما کریں میں نے کروڑھا بیش میں آ کر آپ کو شاپ دے دیا اور آپ نے سمست شاپوں سے مقف ہوتے ہوئے اسے سیکار کر لیا ہے بھگت بسل آپ دھن ہیں دیوارشی پسچا تاپ نہ کریں من کی شانٹو کے لیے مہدیو بھگوان شیف شنکر کی آرادنا کریں اس پرکار جب بھگوان بشنو نے کہہ دیا نارت سے اب نارت جی کا جو شاپ تھا بہتو شت ہونا تھا نارت جی کا شاپ کیسے شت ہوا یہاں پرتبی پر اس دھراتل پر جب راکھشسوں کے اتیا چار زیادہ بڑھنے لگے سمست دیوتا اسروں سے ترست ہو گئے تو جا کر بے کنٹ دھام میں بھگوان بشنو کے پاس پکار کرنے لگے جے جے سر نایک جن سکھ دایک پرنات پال بھگوان تا جو دھنہت تاری جے اسراری شندو ستا پیتن تا موسیقی پالا نہ سن دھرنی عدو بھوٹ کرنی مرم نہ جانے کوئی جو سہج کرا پالا دین دیالا کرا ہوا نو گرہ کوئی موسیقی سربے سے سرب سدھار لو اوطار لو سربے سے سرب سدھار لو اوطار لو اوطار لو موسیقی 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 جس سمید سمسط دیبتا ترائے ترائے کرنے لگے بے کنٹ دھام میں پہنچ کر موسیقی اب تو دیبتاوں کے کانوں میں ایک آکاش بانی ہوئی ایسے لگا جیسے ان سمسط دیبتاوں کے کانوں میں کسی نے کہہ دیا ہو کیا کہہ دیا ہو कै میری پیاری دھریا میری پیاری دھریا موسیقی چکرورتی مہاراج دشرت کے گھر رام بن کر ایوہ دھیا میں آؤں گا میں اب دیکھئے بندھوں کیا ہوتا ہے یہاں آیودھیا پوری میں مہاراج دشرت جی سوچ رہے کہ ایک بار بھوپت من ماہی ہے اے دلانی مو دے سکناہی ہے ویدھاتا یہ تیری کیسی لیلہ ہے جس سوری ونس میں مہاراج اک چھواکو ہر اس چندر بھاگی رہتا رگو دلیپ جیسے پرم پرتاپی ایوہ دیوی آتم جن ہوئے کیا وہ سوری ونس میرے ساتھ ہی نسٹ ہو جائے گا کیا میرے باد میرے پتروں کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ سوچ کر مہاراج دشرت گروہ بسشری جی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے گروہ دیپ ہمارے یہاں ایک پتر رتن کی پرابتی نہیں ہوئی ہے چوتھا پن آنے لگا ہے لیکن ایک پتر پرابت نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ میں نے ایسا کونسا اوپائے ہے جو کیا نہیں کیوں کہ کر چکا بیاہ میں تین پھر بھی مگر بیاہ کا پھل ہمیں کچھ ملا ہی نہیں عمر بیتی میری آ گیا چوتھا پن پھول رگ کل میں اب تک کھلا ہی نہیں مہاراج دشرت آپ نراشنا ہو سور بھگوان آپ کی منو کامنا اوش پوری کریں پرانتو اس کے لئے ایک پتر کامشتی یگ کرانا ہوگا تو اس میں ویلمب کیوں گروہ گروہ راجین آپ رشی شرنگی مونی کے پاس جا کر پراتنا کریں اور میری اور سے آگرے کریں گروہ دیو میں آج ہی رشی شرنگی مونی کے آسرم جا کر ان سے یگ کے لئے ونہ کرتا ہوں آشیرواد میں گروہ دیو آپ کی سبھی منو کامنا پور ہو سفر ہو یہاں بند ہو گروہ بسشتری کی آگیا پا کر مہاراج دشرت سرنگی رشی کو بھلا کر پترشت یگ کی رچنا کرواتے ہیں اور جب پترشت یگ کیا سرنگی رشی نے تو صبح سمائے آیا جب پونہ ہوتی کا جاؤ رشی گڑوں نے آسیرواد نرپ کو دیا اور پرگٹ ہو کر سویم پھر اگن دیب نے یگ پھل اپنے ہاتھوں سے نرپ کو دیا مہاراج دشرت کے ہاتھوں میں دیا کہ پونہ ہو گیا یگ جب اس پرکار سہلاد اور راجہ مہلوں کو گئے لے کر ہب پرشاد موسیقی تو بہتیج پرگٹا کنرانیوں میں جو نیتر جوتی کا داتا ہے او کھل اٹھا اچانک شوری بنس اب سوری بنس میں آتا ہے اب دیکھئے بندھو اس سوری بنس میں رگکل بنس میں رگکل بھوشن بھگوان رام کیسے آتے ہیں کیوں کہ نومی تھی مدھو ماس پنیتا سبل پر اچھے ابھی جت ہریتی لیتا موسیقی 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 یہاں بھگوان رام لکشمڑ بھرس سترخن اس طرح مہراج دسرت کے گھر میں جنم لیتے ہیں تک پسچات مہراج دسرت ستر خاطر میں جو بھگوان رام Too ان کیا موسیقی 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 دیوی سمیترا کے پتر کا نام لکشمن ہوگا اور یہ چھوٹے کمار ہیں یہ چھوٹے جرور ہیں لیکن ان کے نام سے شترو دہل اٹھیں گے تو ان کا نام شتردھان ہوگا اس طرح بندھو ان چاروں بھائیوں کا نام کرن سنسکار ہوتا ہے نام کرن سنسکار کے پسچات جب چاروں بھائی کچھ بڑے ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دن بشوامیتر جی مہاراج دسرت کے دربار میں آ جاتے ہیں کہنے لگے ایک دن بشوامیتر مہاراج دسرت سے کہ میں آیا ہوں تیرے در پہ ایک آسا لے کر کے من میں ہاں 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 تم اب کہہ دو اور یگ ہے تو تم رام لکھن کو کچھک دوس کو دے دو ہے راجن ہماری یگ رکھن کے لیے تم اپنے پتر رام لکھن ہمارے ساتھ بھیج دو اس سے تمہارا کلیان ہوگا تثہ شنسار کا کلیان ہوگا مہاراج دسرت کہنے لگے کہ ہے مہامونی آپ نے سوچ بچار کے نہیں ہم سے مانگا ہے ارے مانگتے ہم سب کچھ دے دیتے کیوں کہ لو راج تاج سمپتی سے نہ اس میں مجھ کو تکرار نہیں اور آگیا ہو تو میں سویم چلوں اس میں کچھ بھی انکار نہیں کہنے لگے مہاراج دسرت وشوا مطر جی سے کہ مہاراج میں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں رام لکشمن کو کیسے دے سکتا ہوں ہم تمہارے رام کو مانگ دیا ہے ہمیں کیول رام دے دو ہماری سرکشا کا اپائے ہو جائے گا رام نہیں نہیں رام تو ابھی بالک بھائی یدھ کے داؤں پیچ نہیں جانتا بھائی اصروں کے چھل کپٹ کو نہیں سمجھتا آپ مجھے آگیاں کیجئے میں آپ کے یگی کی رکشہ کروں گا کنتو میں اپنے رام کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب یہ بچن مہاراج دسرت کے بشو مطر نے سنے تو بشو مطر جی کہنے لگے مہر سی بششت مہاراج دیوی رام کے دب بھی تیش کو دیکھا نہیں ہے کنتو آپ تو جانتے ہیں آپ ہی انہیں سمجھائیے برام ریسی بشوامیتر ٹھیک کہ رہے راجن رام نیوک اور اتیاز کی دھاروں کو موڑنے آئے یہ سیم منگل بھمن آمنگل ہاری ہیں رچھیں تو کر رام کو ان کے چردوں میں سمجھت کر دو اسی میں سب کا کلیان آپ گروی ینو کی آگیاں شروع دھاری ہیں موسیقی